بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسانی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ جس کا ذکر ہمیں کئی مذہبی روایات میں ملتا ہے بائبل میں تاریخی ترتیب کے ساتھ اس کی تفصیل آئی ہے تو قرآن میں تذکیری انداز کے مطابق جستہ جستہ اس کے مطالق بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں قرآن کی بہت سی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے مجموعی طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا نام قرآن کی انتی صورتوں میں آیا ہے جبکہ ایک پوری صورت حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے نازل ہوئی ہے مورخین اور مفسرین کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبدالغفار یا عبدالملک تھا حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے جن کو رسالت سے نوازا گیا اور اس وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھلی لیکن ایک متت گزر جانے کے بعد لوگ اللہ کو بھول چکے تھے اور ایک اللہ کی بجائے مٹی کے پتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی اس زمانے میں پانچ بزرگ جن کے نام ود، سوا، یعوس، یعوک، نصر اللہ کی توحید کے پرستار تھے جب یہ فوت ہوئے تو لوگوں نے ان کے قبروں پر نشان کھڑے کر دی پھر آستانے بنا دی جب ان مشرقوں کی نسل ختم ہو گئی تو نئے آنے والے لوگوں نے ان قبروں کو حاجت روا اور مشکل کشاہ بنا دی اور اس سے مرادے مانگنا شروع کر دی اور شرک کے دلدل میں دھنستے چلے گئے تو اللہ نے حضرت نو علیہ السلام کو ان لوگوں کی اصلاح کے لیے مبوز کیا آپ نے مشرقوں کو سمجھانا شروع کیا اور انہیں سیدھے رستے پر چلنے کی تلقین کی ان لوگوں نے حضرت نو علیہ السلام کا مزاق اڑایا اور کہا بھلا یہ بتاؤ تم نبی کیسے بن گئے تم تو ہم ہی میں پیدا ہوئے ہو تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھیں اگر اللہ نے نبی کو ہی بیجنا تھا تو کسی فرشتے کو نبی بنا کر بیج دیتا حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جت لائے اور کہا تم کو چاہیے ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو اور میں اس کی تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیت کرتا ہوں حضرت نو علیہ السلام نے تقریباً ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کی اور کوشش کی کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں مگر ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ انہوں نے آپ کا مزاق اڑھانا شروع کر دیا جب آپ ان لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا درست دیتے تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے تاکہ حضرت نو علیہ السلام کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچ بائے انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دن رات سمجھانے کی کوشش کی لیکن صرف چند لوگ تھے جو ایمان لائے مختصر یہ کہ نو سو پچاس سال تک دعوت تبلیغ کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا تو آپ مایوس ہو گئے اللہ نے بھی وحی بھیجی اور فرمایا جنہوں نے ایمان لانا تھا لا چکے اب مزید کوئی ایمان لانے والا نہیں آپ ان کی حرکات پر غم نہ کریں حضرت نو علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کی کہ اے اللہ کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر نہ چھوڑ اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا تو یہ لوگوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان ہوگی اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ان کو حکم دیا کہ لکڑی کی ایک کشتی تیار کریں آپ نے ایک کھلے میدان میں جہاں دور دور تک کوئی سمندر یا دریان نہ تھا کشتی تیار کرنا شروع کر دی تو کافر لوگ ادھر سے گزرتے ہوئے آپ کا مزاک اڑاتے تھے کہ جب ہم غرق ہونے لگیں گے تب تو اور تیرے پیروی کرنے والے اس کشتی میں محفوظ رہیں گے یہ کیسا احمقانہ خیال ہے حضرت نو علیہ السلام حالات کو جانتے تھے کیونکہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے اشارے پر ہو رہا تھا جب صفینہ نو تیار ہو گیا تو اللہ کا حکم آیا کہ کشتی میں تمام مومنوں کو سوار کر لو اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لو جب وہی الہی کے مطابق سب لوگ اور جانور وغیرہ سوار ہو گئے تو آسمان سے پانی برسنا اور زمین سے چشمیں ابلنا شروع ہو گئے حضرت نو علیہ السلام کے ایک بیٹے جس کا نام کنان تھا وہ بھی مشرقین میں سے تھا جب دوفان شروع ہوا تو آپ نے اسے آواز دی کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی کشتی میں سوار ہو جاؤ لیکن وہ نہ مانا اور کہا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان پچا لوں گا مرخین کے مطابق اس دوفان کا پانی سب سے اونچے پہاڑ سے چالیس گز پلند تھا تمام منکرین حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے کنان سمیت غرق ہو گئے اس دوفان نے چالیس روز تک رکنے کا نام نہیں لیا اور حضرت نو علیہ السلام کی کشتی مسلسل چھ ماہ تک چلتی رہی جب یہ کشتی بیت اللہ پر پہنچی تو سات مرتبہ تواف کیا یاد رہے اتنے شدید دوفان میں جس میں دنیا کی ہر چیز ڈوب گئی تھی یہاں تک کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے اللہ نے اس طوفان میں بیت اللہ کو بچا لیا تھا جب حکمِ الٰہی سے طوفان تھم گیا تو یہ کشتی چودی کے پہاڑ پر ٹھیری جب پانی خوش ہو گیا تو سوارانِ کشتی نے امن و سلامتی سے اللہ کی زمین پر قدم رکھا اسی بنا پر حضرت نو علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی مشہور ہوا حضرت نو علیہ السلام طوفان کے بعد ساٹھ سال تک زندہ رہے طوفانِ نو عام تھا یا خاص طوفانِ نو کے مطالق دو رائے ہیں ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ طوفان تمام قرآہ عرض پر نہیں آیا تھا بلکہ اس خطے پر محدود تھا جہاں حضرت نو علیہ السلام کی قوم آباد تھی دوسرے طبقے کے نزدیک یہ طوفان تمام قرآہ عرض پر حاوی تھا ان کی دلیل یہ ہے کہ جزیر جودی یا عراق کی اس سرزمین کے علاوہ دنیا کے بلند پہاڑوں پر ایسے ہیوانات کے ڈانچے اور ہڈیاں بکسرت پائی گئی ہیں جو صرف پانی میں زندہ رہ سکتی ہیں اس بات کو دیکھتے ہوئے اہل تحقیق کی رائے یہ ہے کہ یہ طوفان تمام قرآہ عرض پر آیا تھا حضرت نو علیہ السلام کی کشتی جو جودی کے پہاڑ پر ٹھیر گئی تھی یہ پہاڑ ترکی میں واقع ہے انیس سو ستتر میں ترکی کے اس پہاڑ پر کچھ مہمیوں نے اس کشتی کو دریافت کیا آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے جہاں سے اس کشتی کو دریافت کیا گیا اس پورے پہاڑی سلسلے میں صرف اس پہاڑ کی چوٹی پر برف ہے جہاں یہ کشتی برف کی وجہ سے ہزاروں سال محفوظ رہی حضرت نو علیہ السلام کے زمانہ میں جب شرک عام ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ فرمایا آپ نے صدیوں تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف مائل کرنا چاہا مگر بجز چند آدمیوں کے کوئی ایمان نہ لائیا آخر آپ کی پتوا کے نتیجے میں پانی کا ایک عظیم طوفان آیا جس میں سارے کافر قرق ہو گئے صرف وہی بچے جو کشتی میں سوار تھے دنیا میں اس وقت جتنی آبادی تھی یا قیامت تک جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوگا سب ان کی اولاد ہے اور ہوگی حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کو اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی آج تک محفوظ رکھا سورہ کمر کی آیت نمبر پندرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اسے اہل دنیا کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنایا ہے تو ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ